سیاہ آنکھ میں تصویر مستنصر حسین تارر قیسٹ نمبر تین ٹائم مشین آہ میں نے بنا لی ہے کیا وہی عجوبہ روزکار شہ شہ نہیں مشین جسے بناتے بناتے ابھی ابھی اسی وقت میرا آخری سیاہ بال بھی سفید ہو گیا جیکل تم مزاق تو نہیں کر رہے کہیں تمہارے سر کی سفیدی کا گودہ تمہارے دماغ پر سنداز تو نہیں ہو گیا ہائیڈ میں مزاق نہیں کر رہا میں نے ابھی ابھی آخری پیچ کا سہے تم فوراں آجاؤ فوراں تو نہیں آسکتا میں نے بھی ابھی ابھی اپنے سفید سر پر ہیر کلر نمبر ٹونٹی فور کا لے پوتا ہے ہدایات پر درج ہے کہ کمس کا مات گھنٹے کے وقفے کے بعد بھال دونے چاہیے ورنہ سیاہ نہ ہو سکیں گے ہائیڈ تم یقیناً ایک بوڑے بکرے ہو ایک سو فیصد کمینے اور گھٹیا انسان تم تو کہتے تھے بڑھاپے کہ وہا وجود میرے بال قدرتی طور پر سیاہ ہیں اور میں انہیں ڈائیڈ نہیں کرتا دراصل یار جیکل تمہاری حصے مزاک کے توتے نہ ہمیشہ اڑے رہتے اور بھئی میں تو مزاک کر رہا تھا میں اس وقت آئینے کے سامنے کھڑا اپنے قدرتی طور پر سیاہ بالوں میں کنگی کر رہا ہوں اور تمہارا فون سن رہا ہوں تو پھر آ جاؤ اچھا آ گیا نو سو گیاروی منزل پر پہنچتے پہنچتے ہائیڈ کا سانس پھول گیا اگرچہ وہ لفٹ میں سوار ہو کر یہاں تک آیا تھا لیکن نو سو گیارہ منزلیں نو سو گیارہ منزلیں ہوتی ہیں لفٹ ہو یا نہ ہو وہ ہامتا ہوا جیکل کی فلیٹ میں داخل ہوا جیکل ایک ہاتھی کے پاس کھڑا تھا ہاتھی؟ ہائیڈ نے اچھل کر کہا جیکل نے ہاتھ میں پکڑا پیچ کس ہاتھی کی تون پر دے مارا اس میں سے ایک دھپ کی آواز کی وجہے ایک گھمبیر سا ٹن برامد ہوا لوہے کا ہے لوہے کا ہاتھی؟ ہائیڈ نے اپنی ابلتی آنکھوں پر ہتھیلی رکھ لیا مبادہ وہ ابل ہی نہ پڑے نہیں یار جیکل نے اب اپنا پیچ کس ہائیڈ کی تون پر مارا جس میں سے حسب توقع دھپ کی آواز آئی ہائیڈ درد کی شدت سے دھورہ ہونے کو تھا کہ اس سے یاد آیا وہ موٹا ہونے کی بنا پر دھورہ نہیں ہو سکتا چنانچہ اس نے ایک واجبی سی اوف پر ہی اقتفا کیا مائی ڈیئر ہائیڈ یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ یہ وہ ہے جو میں نے بنائی ہے وہی عجوبہ روزگار شے شے نہیں مشین جسے بناتے بناتے ابھی ابھی اسی وقت نہیں اس وقت نہیں تقریباً دس منٹ پیش تر میرا آخری سیاہ بال سفید ہوا ہے تمہیں یہ ہاتھی اس لئے لگ رہی ہے کہ یہ ہے ہی ہاتھی لیکن صرف ظاہر طور پر مائی ڈیئر ہائیڈ کیا یہ ضروری ہے ہر مشین مشین ہی دکھائی دے وہ ہاتھی بھی تو دکھائی دے سکتی ہے مجھے ہاں یا نا میں جواب دو یہ ہاتھی ہے یا مشین یہ مشین ہے جسے میں نے ہاتھی کی شکل دی ہے آخر تبدیلی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہائیڈ نے اپنے کھولتے ہوئے غصے پر ڈھکن رکھنے ہی کوشش کی یہ ایک مشین ہے جسے تم نے ہاتھی کی شکل میں بنایا ہے مگر کس قسم کی مشین ٹائم مشین ہائیڈ کا کھولتا ہوا غصہ ایک کھولتے ہوئے قہقہے کی صورت اس کے بوڑے موں سے گاڑھے شیرے کی طرح بہنے لگا ہوئے بوڑے بکرے وہ کیا کہہ رہے ہو تمہارا دماغ نہ صرف چل گیا بلکہ چلتا ہوں کچھ زیادہ ہی دور چلا گیا ایڈ جی ویلز کی کتابیں پڑھنے کا یہی اثر ہوتا ہے مائی ڈیئر ہائیڈ جیکل روحان سا ہو کر بولا میں اپنی جوانی کے تمام عاشقوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ہاتھی جو ہے یہ سچ مجھ کی ٹائم مشین ہے تم وسوق سے کہہ سکتے ہو بلکل تم نے اسے آزمایا ہے اسی لئے تو تمہیں بلایا ہے ہائیڈ نے فوراں دروازے کا رخ کر لیا مگر جب وہ قدم باہر رکھنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں میں لپٹی دو رسیاں اس کی راہ میں حائل ہیں اور یہ رسیاں جیکل کے باریک بازو تھے جس کے پاؤں پکڑے فرش پر بیٹھا تھا پلیز ہائیڈ میری مدد کرو اس مشین میں بیٹھ جاؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے سیر کرا دوں گا پلیز ہماری سو سالہ رفاقت کی خاطر اور کم از کم میرے پاؤں تو چھوڑو جیکل نے اس کے پاؤں چھوڑے تو اس سے بغلگیر ہو گیا اور وہ خاصی دیر تک بغلگیر ہوتا رہا یہاں تک کہ بیچارے ہائیڈ کی سانسے قدر برربت ہونے لگی یہ بیربتگی وفور جذبات کی وجہ سے ہر گزتہ تھی بلکہ جیکل کے ہاتھوں کی شکنجے کے نتیجے میں وقو پذیر ہوئی تھی جو اس کا نظام تنفس منقطع کرنے کو تھا جیکل کو جب اس اندوہناک صورتحال کا احساس ہوا تو اس نے ہائیڈ کو فوراں اتنی بغلگیری سے آزاد کر دیا ہائیڈ دھم سے فرش پر گر گیا مائی ڈیر ہائیڈ جیکل نے جھک کر کہا تم فی الحال مر نہیں سکتے تم کوچ کر گئے تو میری ٹائم مشین میں کون بیٹھے گا ہائیڈ لرستیوی ٹانگو گسیٹا ہوا اٹھ کھڑا ہوا میرے بال ابھی تک قدرتی طور پر سیاہ ہیں میں فی الحال مرنے کا کوئی رادہ نہیں رکھتا ہرے جیکل نے نعرہ لگایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ ہی یعنی مشین کے پاس لے گیا اس کوپریشن اتنا آسان ہے کہ اسے ایک بچہ بھی آپریٹ کر سکتا ہے بٹر نمبر ایک اس کے گرد دنیا کے ان خطوں کے نام درچ ہیں جہاں اس میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھیجا جا سکتا ہے بٹر نمبر دو اس کے گرد جو ہنسے ہیں انہیں دبا کر گزرے ہوئے وقتوں کی طرف ایک الٹا سفر اختیار کیا جا سکتا ہے ہممم بہت دلچسپ میڈیر جیکل چھپ کرو مجھے اپنا لیکچر ختم کرنے دو جیکل جھلا کر بولا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اٹھارویں صدی کے امریکہ میں پہنچنا چاہے تو بٹن نمبر ایک کو امریکی برعظم پر فکس کیا جائے اور بٹن نمبر دو پر اٹھارہ کے ہنسے کو دبا دیا جائے کھل جائے سم سم تم وہاں ہوگے مجھے یقین نہیں آرہا پرکنا یقین کرنا ہے آپ میرے مہمان بنیئے جیکل نے ہاتھی کے پیٹ میں پوشیدہ ایک آنی دروازہ کھولتے ہوئے ہائٹ کو دعوت دی مجھے واقعی یقین نہیں آرہا ہائٹ بڑھ بڑھاتا ہوا بے دھیانی میں اس کے اندر جھانکنے لگا اور اسی لمحے جیکل نے اسے ایک زور کا دھکا دیا اور دروازے کو مضبوطی سے بند کر دیا ہاتھی بری طرح ڈولنے لگا ہائٹ اس کے اندر اودھا مچا رہا تھا اور اس کی چیخوں پکار نے جیکل کو بے پناہ مسررت دی وہ ہاتھ ملتا ہوا ایک ایارانہ مسکرہت اپنے لبوں پر لے آیا چند من بعد ہاتھی پھر سے مستحقم ہو گیا یعنی ہائٹ بیچارہ اب تھک ہار کر اس کی توند میں ہام پہ چلا جا رہا تھا میرے عزیز ترین دوست تم کیسے ہو جیکل نے ہاتھی کے پیٹ پر پیچکس رسید کرتے ہوئے پوچھا ہاتھی کا اندرونی خلا اس زرب سے گونجا اور اس میں مقید ہائٹ پھر سے اودھا مچانے لگا خاموش جیکل نے جلا کر ہاتھی کی توند پر پیچکس کے متعدد بار کیے ہائٹ خوف زیادہ ہو کر چھپ ہو گیا میڈیر ہائٹ اب جبکہ تم ہاتھی کے پیٹ میں قید ہو ہی چکے ہو تو اندہ اخلاقیات کا یہی تقاضہ ہے کہ تم حالات سے سمجھوتا کر لو وہ کیسے ہائٹ کی گھوٹی گھوٹی آواز آئی تم بغیر کسی دھونس اور طاقت کے استعمال کے اپنے آپ کو ٹائم مشین کے پرکنے کے لیے ایک گینی پگ یعنی تجرباتی جانوے کے طور پر آفر کر دو اور اگر میں ایسا کر دوں تو تم وعدہ کرتے ہو مجھے اس قید سے نکال لوگے ایک شریف آدمی کا وعدہ میں ہائٹ ابن ہائٹ بقائے میں ہوش و حواظ اپنے آنکھوں بطور گینی پگ وولنٹیئر کرتا ہوں اور میں کسی قسم کے دباؤ یا دھونس کے وجہ سے ایسا نہیں کر رہا جیکل بہت راضی ہوا اب تم یہ بتاؤ تم کونسے ملک میں ماضی کی قصدی میں جانا پسند کرو گے کس رومزادے کو پروائے تم بس کوئی بٹن دبا دو اس بلاسٹرز مشین کو ٹسٹ کر گے مجھے یہاں سے نکالو غصہ غصہ مائی ڈیر ہائٹ بھری بات تمہیں تو یہ صورتحال انجوائے کرنی چاہیے بھائی اگر گینی پگ بنی گئے ہو تو کم از کم اپنی پسند کے زمانے اور ملک میں سفر ہی کر لو اچھا اگر تمہیں اسرار ہے تو پھر تو پھر مجھے سوچنے دو اچھا تو پھر مجھے پندروی صدی کے پرسرار مشرق میں بھیج دو یہ ہوئی نا سپورٹسمنٹ سپیرٹ مائی ڈیر ہائٹ تیار ہو جاؤ میں بس بٹن دبانے لگا ہوں نمبر ایک پرسرار مشرق نمبر دو پندرہ تب ایک بھونچان سا آگیا ہائٹ ہاتھی کے پیٹ میں ایک بیبس پلے کی طرح لڑکنے لگا لڑکنے کے عمل میں اسے خفیف قسم کے ضربے بھی آئیں جن کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ عارضی طور پر بے ہوش ہو گیا تب جیکل نے اپنے مایا ناز ہاتھی کے پیٹ پر کان جمعیا اندر خاموشی تھی کوئی نہ تھا ہاں ہائٹ تھا لیکن وہ تھا بھی اور نہیں بھی جیکل ہاتھی کی تعمیر اور اس کے بعد ہائٹ کے ساتھ دھینگا مشتی کے باعث خاصا تھک چکا تھا چنانچہ اس نے کوشش کی کہ وہ فلیٹ میں پڑے ایک بزرگ سوفے کے ننگے سپرنگوں پر نیم دراز ہو جائے نہ ہو سکا تو صرف دراز ہو گیا وہ ہائٹ کے بارے میں قدر متفکر تھا کیونکہ وہ دوست تھا بہرحال سائنس کی ترقی اور نسل انسانی کی فلاح و بہبود وہ بلند پایا آئیڈیل تھے جن پر اس قسم کے کسی نامعقول دوست کو قربان کر دینا کوئی نامناسب یا بےہودہ بات نہ تھی اپنے ضمیر کو کلی طور پر مطمئن کرنے کے بعد وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگا ایک طویل مدت وہ ان خرگوشوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا رہا اور جب بلاخر وہ بیدار ہوا تو اس کے سامنے ہاتھی تھا ہاتھی؟ یہ ہاتھی میرے کمرے میں کیسے آ گیا؟ اسی لمحے وہ شدید پشمان ہوا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے آساب اتنے ڈھیلے پڑ گئے تھے کہ اسے اپنی مایا ناز تخلیق بھی یاد نہ رہی تھی اس نے اپنے آپ کو اس بھلکڑپن کی سزا کے طور پر دو عدد تھپڑت سید کیے اور ہاتھی کی طرف بڑھا اوہ وہ دوسری مرتبہ پھر اچھلا کیونکہ اس کو یہ بھی یاد آ گیا کہ اس کا عزیز اس جان دوست اس ہاتھی کے پیٹ میں تھا وہ فوری طور پر اپنے دوست کے لئے بے حد اداس ہو گیا ایک سیڑھی کے ذریعہ ہاتھی کے کان تک پہنچا اور سرگوشی کی ہلو ہلو میرے پیارے دوست لیکن ہاتھی خاموش رہا اترا اور پھر اسی بزرگ سوفے پر دراز ہو گیا بلکہ دراز ہونے کو تھا کہ ایک دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا اور جب جیکل کے احسان خطا ہونے کی بجائے بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ دھوئے اور لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے درمیان جو کہ کبھی ہاتھی کا جسم تھے ہائیڈ اس طرح کھڑا تھا جیسے شتر مرخ کا بچہ انڈا توڑ کر اس کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے دونوں دوست وفور جذبات سے مغلوب ہو کر ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے اور کافی دیر تک ہوتے رہے اب اب میں کبھی رومانوی ہو گئی یہ نہیں کہوں گا کہ کاش میں پندر وی صدی میں پیدا ہوتا ہائیڈ نے روتے ہوئے کہا میں تو میں تو تمہارے لئے اداس ہو گیا تھا جیکل نے بھی بڑے شد و متسس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہا اور میں ابھی بیسوی صدی کے لئے اداس ہو گیا تھا بیسوی صدی ہائیڈ نے نتنے پھلا کر ایک گہرا سانس لیا اب میں اپنے زمانے میں سانس لے رہا ہوں ایک تہذیبی آفتہ اہد میں اوے یہ اگرم جیکل نے دوستی اور پیار کے تمام تر جذبات فراموش کر کے ہائیڈ کا کان پکڑ لیا کیا تم واقعی پندر وی صدی کے پرسرار مشک میں پہنچ گئے تھے ہاں یا جلدی بتاؤ کیا واقعی میری ٹائم مشین کام کرتی ہے اوے مجھے آرام تو کر لینے دو ہائیڈ نے پہلے کان چھوڑایا پھر ناراض ہو کر بولا آخر میں پانچ صدیوں کا طویل فاصلہ تیہ کر کے آیا ہوں اور ذرا تھک گیا ہوں نا جیکل نے اسے بڑے احتمام سے بزرگ سوفے کے ننگے سپرنگوں پر بٹھایا اور خود ایک نالائک شاگٹ کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھ گیا جلدی بتاؤ یار میں جاننا چاہتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہاں تھے تم نے کیا دیکھا ہائیڈ نے ماتھے پر زبردستی متعدد بل ڈالے ایک گہری سانس بھر کر تھکاوت اتاری اور ایک انتہائی سنجیدہ صورت بنا کر کہا میں نے دیکھا میں نے دیکھا پھانسی کے ان تھڑوں کو مضبوط سمنٹ سے تعمیر کرو تاکہ یہ آنے والے کل کا بوجھ بھی برداشت کر سکیں آنے والے کل نے تو کل آنا تھا اور آج ان تھڑوں پر کون کھڑا تھا میں نے دیکھا رومی اکھاڑے میں فی الحال تمام نشستیں خالی تھی تماشا پچھلے پہر ہونا تھا البتہ بیچ میدان ایک شخص لکڑی کے کل پرزوں والی ایک مشین نزف کر رہا تھا غیر ملکی سیاہ نے بڑی دلچسپی سے مشین کا معینہ کیا جناب مقامی باشندے صاحب اس نے تیل سے چپڑے لنگوٹ ملبوس تنومن سیاہ فارم سے کہا یہ مشین کس کام آتی ہے جناب علی تنومن شخص نے ایک غیر ملکی کو ایک مقامی سنت میں دلچسپی لیتے دیکھ کر انتہائی مسرد سے ہاتھ ملے جناب علی یہ ہمارے اپنے ملک میں بنی ہے آزادی سے پہلے بھی بنی تھی جب آپ جیسے چٹے لوگ ہمارے بادشاہ ہوتے تھے پھر جناب علی اس کی سنت ختم ہو گئی لوگ بھول بھال گئے کہ یہ سنت بھی کبھی اس ملک میں ہوتی تھی پھر جناب اللہ خوش رکھے ہمارے نئے سلطان کو انہوں نے اسے کبار خانے سے نکالا اور پھر سے میدانوں اور چوکوں میں نسب کر دیا بڑی کارامد مشین ہے صاحب جی لیکن جناب مقامی باشندے صاحب اس سے بنتا کیا ہے بنتا کیا ہے صاحب جی ادھر تشریف لائیں ادھر ہم مو ادھر کر لیں اب اپنے دونوں ہاتھ اوپر کریں شاباش اور ٹانگے ادھر ایک اچھے سیاہ کی طرح جاننے کی جستجو میں وہ مقامی باشندے کی ہدایات پر عمل کرتا رہا اور جب اس کا بدن تکلیف کی شدت سے کھنچنے لگا تب اسے احساس ہوا کہ وہ مشین کے ساتھ باندھا جا چکا ہے اس حالت میں کہ وہ تنومن شخص کو دیکھ بھی نہیں سکتا صرف اس کی آواز سن سکتا تھا ہاں تو آپ نے پوچھا تھا اس مشین سے بنتا کیا ہے قیمہ بنتا ہے جی چوتڑوں کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں بندہ کھسی ہو جاتا ہے بندے کے کل پرزے جی جناب درست جناب حاضر جناب کہنے لگتے ہیں غیر ملکی قدر حواس باختہ ہو گیا اور اس روزے بد کو کوسنے لگا جب اس کے دل میں پندھرمی صدی کے نیم وحشی مشرق کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کیا یہ مشین کیا مشین تمام عمل خود کرتی ہے آٹومنٹک ہے سیہاں نے آفیت اسی میں جانی کہ گفتگو جاری رکھی جائے نہیں جی اس کے ساتھ تو بندے کو صرف نتھی کر دیتے ہیں باقی کام تو جی یہ کرتا ہے تنومن شخص کے ہاتھ میں چکناہچ سے چور چمڑے کا ایک آلہ تھا جسے اس نے ہوا میں لہرایا تو ایک پھنکار سی کانوں میں گونجی صاحب جی ویسے تو بڑی خواہش ہے کہ کوئی آپ جیسے صاحب کی پوشت ہو سفید سفید اور اس کا میں قیمہ بناوں اور خونی چی تھڑے بھی اور پر آپ تو مہمان ہوئے جی سیہاں نیم بے ہوش ہو چکا تھا جب اسے مشین سے الگ کیا گیا خوام خات ڈر گیا چٹا باندر تنومن شخص بڑھ بڑھایا اسی لمحے اس نے دیکھا کہ وہ چٹا باندر واقعی سر پر پاہ رکھے بکٹٹ بھاگا جا رہا تھا تنومن شخص نے اسے زور سے پکارا صاحب جی تماشا تو دیکھتے جاؤ تین بجے کا وقت ہے بعد از نماز بڑی دنیا آئے گی دیکھنے جو نہیں دیکھ سکیں گے انہیں آوازیں سنوائیں گے لاؤڈ سپیکر ہائیو میں مر گیا ہائیو ہائیو ایسے کرلائے گا جیسے بندہ نہ ہو چھوری تلے بکرا ہو دیکھنا تو صحیح ہم نے انسان اور جانور کا فرق ختم کر دیا ہے لیکن سیہ اس کی آواز کی ذت سے باہر جا چکا تھا البتہ یہ فقرہ اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا کہ ہم نے انسان اور جانور کا فرق ختم کر دیا ہے راستوں پر بہت کم لوگ تھے جو تھے جھکے ہوئے چل رہے تھے تاکہ وہ اپنا راستہ دیکھتے رہیں سراتے مستقیم پر چلتے رہیں سیاہ پلکوں میں گھری مردہ مینڈک ایسی آنکھیں ہر کسی کو گھور رہی تھی تاریخی قلعے کی فصیل اتنی چوڑی تھی کہ اس پر بادشاہ کی رتھ دوڑ سکتی تھی غیر ملکی سیاہ کو قدرتی طور پر اس قسم کی امارتیں دیکھنے کا شوق تھا چنانچہ وہ اندر داخل ہو گیا اسے کسی غیر مرئی ہاتھ نے دبوچا اور ایک تاریخ کوٹری میں لا کھڑا کیا سامنے سیاہ پلکوں میں گھری مردہ مینڈک ایسی آنکھیں تھی اسے کیوں پکڑ لائے ہو سر یہ تانگ جھانگ کر رہا تھا ہم نے سمجھا جاسوس ہے آپ امریکہ سے آئے ہیں مردہ آنکھوں نے پوچھا امریکہ امریکہ تو ابھی دریافت نہیں ہوا ابھی تو صرف پندھروی صدی ہے سیاہ نے لرزتے ہوئے کہا ایک تو اس صدی میں آ کر اسے لرزنا بہت پڑتا تھا مردہ آنکھیں مزید مردہ ہوئیں روس سے آئے ہو آپ کہاں سے آئے ہیں سیاہ نے یوں ہی سوال اٹھا دیا میں مردہ آنکھوں کی سفید پتنیاں دھیر میں چمکی میں اوپر سے آیا ہوں سیاہ نے کپکپاتی آواز کو قابو میں رکھنے کی صحیح کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے دیکھئے میں ایک بے ضرر قسم کا سیاہ ہوں صرف اس تاریخی کلے کو دیکھنا چاہتا ہوں میں دکھاتا ہوں مردہ آنکھوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ایک کوٹھری میں قلم تھے جو لکھا جانا تھا لکھا جا چکا اب ان کی ضرورت نہیں ہے ایک کوٹھری میں چوڑیوں کی ٹکڑے پڑے تھے اور دیوانوں پر نسوانی نام کھرچے ہوئے تھے ہم کم از کم اس جگہ مرد اور عورت کو برابری کی سطح پر رکھتے ہیں ایک کمرے میں ناخنوں کی ڈھیر تھے ہم طہارت اور پاکیزگی پر یقین رکھتے ہیں جو لوگ اپنے ناخن خود نہیں کارتے ہم نے ان کے ناخن کھینچ لیے ایک کمرے میں مسنوعی بالوں کی وگے جمع تھی پہلے منصفوں کی کھوپڑیاں ان وگوں سے ڈھکی رہتی تھی اور وہ ہماری آواز سن نہیں سکتے تھے اب صرف ہماری آواز سنتے ہیں ایوان خاص میں کھوپڑیوں کا ایک مینار تھا یہ کھوپڑیاں صرف دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں مسلسل انکار میں حرکت کرتی رہتی تھی چنانچہ ہم نے انہیں شمالن اور جنوبن بھی گھمایا اور بدقسمتی سے یہ اپنے جسموں سے الہدہ ہو گئی غیر ملکی سیہ جب تاریخی عمارت سے باہر آیا تو اس نے اپنے تمام ناخن دیکھے موجود تھے اپنی کھوپڑی کو ٹٹولا اپنی جگہ پر تھی اور پھر اتمنان سے شہر کی سیر کرنے لگا راستوں پر بہت کم لوگ تھے جو تھے جھکے ہوئے چل رہے تھے تاکہ وہ اپنا راستہ دیکھتے رہیں سرات مستقیم پر چلتے رہیں سیاہ پلکوں میں گھری مردہ مینڈک ایسی آنکھیں ہر کسی کو گھوڑ رہی تھی اور پھر صبح کا وقت تھا ہر سو نور برس رہا تھا لوگ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت خانوں کی جانب روان تھے فضاء میں ایک موتر پاکیز کی تھی اور ایسی طہارت تھی کہ غیر ملکی سیاہ بھی اپنے ذاتی رب کی سنا میں مشہول ہو گیا اور ورد کرنے لگا پاک ناموں کا اور مقدس تسلیس کا اور اس کا جسے رومی حاکموں نے چوروں کے ایک گروہ کے درمیان میخوں سے گار دیا اور اس روحانی فضاء میں وہ بھیگتا رہا یہاں تک کہ عبادت گزار اس معبت کے دروازے میں سے باہر آنے لگے جس کی دیوار کے سائے میں وہ حمد و سنا میں مشہول تھا عبادت گزار خدای احکام کی بجاوری کے بعد سر بلند باہر آئے تھے اور اسی لیے انسانوں کی بجائے دیوتاؤں ایسی راؤنت سے چل رہے تھے تب اس عبادت خانے کے متولی نے کپڑے کی اس سفید پوٹلی کو دیکھا جو ایک کونے میں رکھی تھی پوٹلی تھی مگر نرم ٹہنی کی طرح ہالے ہالے ہل رہی تھی اسے کھولا گیا تب اس نے بتنے مادر سے باہر پہلی صبح دیکھی اور عبادت گزار اس پر جھکے ہوئے تھے اور ایک سرائے تھی اور بھوسے کے ڈھیر پر ایک نومولود بچہ لیٹا تھا اور اس پر عبادت گزار جھکے ہوئے تھے مگر یہ شہر بیت اللہم نہ تھا لیکن پھر بھی عبادت خانے کے سہن میں ایک پوٹلی تھی اور جب اسے کھولا گیا تو بتنے مادر سے باہر اس نے اپنی پہلی صبح دیکھی اگرچہ وہ ابن مریم نہ تھا اور عبادت گزار اس پر جھکے ہوئے تھے مگر ابن مریم تھا کہ سبھی بچے ابن مریم ہوتے ہیں کہ ان کا رب انہیں تخلیق کرتا ہے ایک عبادت گزار نے ہاتھ بڑھائے کہ اسے گود میں اٹھا لے کہ فش سخت تھا اور صبح کے خون کی اس کے ننگے بدن میں نیلاہہ ٹوبار رہی تھی تب متولی کی اندوہ ناک چیخ نے غیر ملکی سیاہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا غلازت ایک اور عبادت گزار کا ہاتھ آ گیا ہے گندگی اور گناہ کچھ اور مہربان ہاتھ آئے مگر سب کو غلازت گندگی اور گناہ کی چیخوں سے جھٹک دیا گیا یہ ناپاک ہے ناپاک نجس فہاشی اور بے حیائی کی پیداوار مت چھوو اپنے ایمان کی چادر کو علودہ مت کرو صبح کی خون کی اس کے ننگے بدن میں نیلاہٹ کو پھیلا رہی تھی اور ایک ہاتھ نے اسے ڈھامنا چاہا اور اس کو بھی شکنجے میں کس کر اٹھا لیا گیا مت چھوو تب متولی ایک گہری پاکیزہ سوچ میں ہوا سر جھکایا اور احکام خداوندی کا طالب ہوا تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اپنے ماتے پر سبت مقدس نشان پر ہاتھ پھیرا اور نہایت نرم اور شفیق لہجے میں بولا اس کی نجاست سے یہ مقدس سہن میں نجس ہو گیا ہے اسے پھر سے پاک کرنا ہوگا احکام یہ ہیں تب اس نے اپنے لبادے میں پوشیدہ دونوں ہاتھ باہر نکالے اور فضا میں بلند کر دیئے ان میں پاکیزگی کے پتھر تھے پہلا پتھر اس نے خود مارا بتنے مادر سے باہر پہلی صبح اور پہلا پتھر اور بیشتر عبادت گزار اس پر جھگ گئے اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے کہ خدای احکام یہی تھے اور ابن مریم نے حیرت سے دیکھا کہ عبادت گزار اس پر جھکے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں اور ہر پتھر کے بعد ان کے مقدس چہروں پر سرخ چھینٹے پڑتے ہیں اور وہ ایک سرشاری کے عالم میں پھر پتھر اٹھاتے ہیں اور گوشت کے نرم ملغوبے کی طرف تاک کر پھینکتے ہیں اور کئیوں کا نشانہ چوبی جاتا ہے کہ وہ ناپاک حدف بہت چھوٹا ہے اور یہ تائین کرنا بھی دشوار ہو رہا ہے کہ آخری پتھر کون سا ہو کیونکہ انہیں علم ہی نہیں کہ وہ تو پہلے پتھر کے بعد ہی واپس آسمانوں کو جا چکا تھا البتہ عبادت گزاروں کے چہرے سرخ چھینٹوں سے سرخ ہو گئے وہ سرخ روح ہو گئے پوٹلی جو سفید تھی اب خون سے لتھڑی ہوئی تھی اور اس میں صرف ایک بڑا سا چھیچڑا رہ گیا تھا اور بلاخر اسے بھی انتہائی کراہت سے گندگی کے ایک ڈھیر پر پھینگ دیا گیا جو عبادت خانے سے باہر تھا اور مقدس سہن پھر سے پاکیزہ ہو گیا اور اس پر نور برسنے لگا عبادت گزار اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے متولی نے بکھرے ہوئے پتھروں کو چنا اور ایک کونے میں سلیکے سے جوڑ دیا ایک پتھر وہ بھول گیا وہ پتھر غیر ملکی سیاہ نے اٹھایا اسے دیکھا اس پر سرخی میں نچڑتا ہوا قیمہ تھا اور چند ذرے تھے گلابی رنگ کے ابن مریم کی رنگت کے وہ بے ہوش ہو گیا ہاں میں نے یہ دیکھا ہائیٹ یہ داستان بلکہ یہ داستان جیکل نہیں سن رہا تھا وہ ٹائم مشین کے ٹکڑے کو ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا اور پھٹی پھٹی نظر سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا ہائیٹ تم جھوٹ بھول رہے ہو بوڑھے بکرے میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں پندروی صدی کے پرسرار مشرک سے ہو کر آیا ہوں ہائیٹ ناراض ہو گیا جیکل نے لوہے کا ٹکڑا اس کے آگے رکھ دیا یہ ٹائم مشین کا ڈائل ہے میں نے غلطی سے پندروی صدی کی بجائے بیسویں صدی کا بٹن دبا دیا تھا تم تو آج انہی زمانوں میں اس خطے کو دیکھ کر آئے ہو کیا ان زمانوں میں یہ ہو سکتا ہے ہائیٹ نے اس کے آگے خون آلود پتھر رکھ دیا اور پتھر پر سرخی سے نچرتا ہوا قیمہ تھا اور چند ذرے تھے گلابی رنگ کے ابن مریم کی رنگت کے بابا بگلوس گرمی سے پگلے ہوئے شہر کی ابلتی رات میں ایک بدن کو نچوڑ کر یخ کر دینے والی چیخ کا گرم سی سا کانوں میں اترا بابے بگلوس نے کروٹ بدلی ایک اور چیخ کا گرم پتھر اس کی کھوپڑی پر گرا اور ٹھنڈا ہو گیا پھر یکے بعد دیکھ رہے کئی چیخوں کے دہکتے اولے اس کے بدن پر برسے کیا مسئیبت ہے امارت کے اہلکار آخر رات کے وقت کیوں اکبالے جنگ کرانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں معلوم نہیں بابا بگلوس سونا چاہتا ہے وہ شب کروٹے بدلنے میں ہی گزر گئی انایت پتھر بڑی سرکار نے تو رات بھر سونے نہیں دیا دھوپ کے پہلے برچے زمین میں کھبنے سے پیش تر بابے بگلوس نے اپنی چارپائی کوٹری میں سے برامدے میں گھسیٹی اور نل پر مودھ ہوتے سپاہی سے شکایت آمیز بوڑھے لہجے میں کہا انایت مصفاق مو سے نکال کر ایک لمبیتھو کر کے بولا بابا بڑی سرکار تو دورے پر گئی ہوئی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بابے نے بے یقینی میں سر ہلایا ساری رات چیخوں کی واضح آتی رہی ہیں ایسی خوفناک چیخیں جو صرف بڑی سرکار کا چھتر ہی انسانوں کے تمام اس راخوں میں سے باہر نکالتا ہے وہ چیخیں اس مارت سے نہیں آری تھی بابا اور ویسے بھی مارے خاص کمرے تو ساؤنڈ پروف ہیں میں جو اٹ بول رہا ہوں بابے نے جلا کر کہا اور گرمی مات بکھایا کرو بابا اور میں یہ تو نہیں کہا تم نے چیخوں کی واضح سنی نہیں دراصل تمہیں سمت کا اندازہ نہیں ہو سکا چیخوں کی واضح آ رہی تھی مگر اس مارت میں سے نہیں شہر کی طرف سے شہر کی طرف سے ہاں اب چیخوں کی واضح ادھر سے ہی آیا کرتی ہیں کوئی نیا بندی خانہ کھل گیا ہے کوئی ایک انہائت نے مسواق موہ میں ٹھونسی اور اپنی بیرک میں چلا گیا بابے بگلوس نے اپنا سفید بگلا سر کھجلایا اور سونے کی کوشش کرنے لگا دڑبا نمہ تنگ کوٹھنیوں بیرکوں دفتروں تہخانوں اور اونچی اونچی دیواروں میں گھرے چوکور سہنوں کا یہ مجموعہ شہر سے باہر ایک تاریخی امارت کے ایک ایسے کونے میں پوشیدہ تھا جس کے پہلو میں لیٹی ہوئی سڑک پر سے گزرتے سیاہوں اور عام شہریوں کو یہ گمان بھی نہ ہوتا کہ وہ وہاں موجود ہے اور وہ وہاں موجود تھا لوگ پکنک کی ٹوکریاں اٹھائے کیمرے لٹکائے صرف بلند دیواروں کو دیکھ پاتے اور ماضی کے بادشاہوں کی عظمت کا دباؤ سینے پر محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے یہ امارت باقاعدہ قسم کا قید خانہ نہیں تھی مجرموں کو صرف عارضی طور پر یہاں لائے جاتا تھا صرف ایسے مجرم جن کے جرم کا حوالہ دنیا کی کسی قانونی کتب میں نہیں ملتا تھا آغاز بڑی سرکار کے چھتر سے ہوتا جو ان کو ہموار کرتا اور پھر جدید ترین درامت شدہ آلات ان کے جسموں پر باندھ کر ان سے اقبال جرم کروا لیا جاتا بیشتر قیدی اپنے جرم کی اس تفصیل پر فوراں دستخط کر دیتے جو بڑی سرکار کی بڑی سرکار نے بھیجی ہوتی تھی مگر کچھ کن ذہن ان آلات میں جکڑے ہوئے سپورٹسمن سپیرٹ کو بالائے تاک رہ کر یوں ہی مر جاتے اور پھر ان کی لاشے بلند دیواروں سے پھینک کر اعلان کر دیا جاتا کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اتنی کن ذہنیت کا مظاہرہ خودکشی ہی تو ہے جبکہ صرف دستخط کرنے سے انسان زندہ رہ سکتا ہے یہ امارت ایک عرصے سے یہاں موجود تھی حسب مخالف کے سیاسر رہنمہ جب ان کوٹھڑیوں میں لائے یہاں پر ایک جدید قسم کا نہایت امدہ چلڑن پارک بنوا دیں گے مگر جب بھی ایسا ہوتا یعنی ان کی پیٹھیں برف کی سلوں کے بجائے کرسی اقتدار پر جمتی تو چلڑن پارک کے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر لی جاتی اور یہ امارت نظریہ ضرورت کے تحت اسی طرح اسی بڑی سرکار کے زر نگرانی موجود رہتی کہ ہر حکومت کی دور پر کانٹیاں ڈالنے والے بھی موجود ہوتے ہیں اور انہیں سیدھا کرنے کے لیے اس امارت کا وجود رہتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امارت موجود تھی اب بھی ہے اور تب تک رہے گی جب تک ایک ایسی نسل سامنے نہیں آ جاتی جو سات کروڑ ننگے پاؤں اور چیتھڑوں میں ملبوس فاقہ زدہ بچوں کے لیے سچ مچ ایک عظیم چلڑرن پارک نہیں بنا دیتی ہاں تو مجرموں کو یہاں صرف عارضی طور پر لائے جاتا اور وہ چند روز یہاں خون تھوک کر یا اپنا ایک عاد عز ناکارہ کروانے کے بعد یا بلکل ہی فوت ہو جانے کے بعد یہاں سے باہر چلے جاتے مگر بابا بگلوس یہاں ہمیشہ سے رہتا تھا محکمہ سیاحت کا ایک گائیڈ ملکی اور غیر ملکی سیاحت کے ایک میلے کو تاریخی عمارت کے سرخ ستون شیش محل باغ دیوان اور زیر زمین راستوں میں سے گھماتا پھراتا قدیم اسلحے کے اجائب گھر میں داخل ہوا خواتین و حضرات اس نے تمنچوں سنگینوں نیزوں تلواروں ڈھالوں ذرہ بکتروں وغیرہ کی جانب ان کی توجہ مبزول کروائی یہ سنگینے جنہیں ہم نے پولش کروا کے نمائش پر رکھا ہے انہیں اگر نچوڑا جائے تو خون کی ندیا بہن نکلیں اور یہ تلواریں ریڑ کی ہڈیوں میں سے یوں گزرتی تھی جیسے مکھن میں انگلی ان توپوں کے دہانوں پر باغیوں ماف کیجئے گا وطن پرستوں کو باندھ کر اڑا دیا جاتا تھا اور یوں اس زمانے کے حکمران ایک مستحکم اور مصبت حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے تھے یہ وہ ہتھیار ہیں جن کی دہشت سے عوام فوج کے آگے کبرے ہو کر چلتے تھے مگر بربریت کے زمانے لد چکے آج کے تہذیب یافتہ عہد میں تو ان مظالم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا مثلا اس شکنج کو ملاحظہ فرمائیے جو انگلیوں کو جوس مشین میں داخل ہوتی ہوئی گاجروں کی طرح کاٹ کر رکھ دیتا تھا مگر اب ہمارے ملکی قوانین میں ایسی ایسی دفعات موجود ہیں کہ کوئی کسی کی جانب انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا ہمیں پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس وحشی اہد میں نہیں پہدا ہوئے بلکہ ایک ترقی یافتہ معاشرے کی آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں یہ تاریخی اجائب گھر صرف جبر اور ظلم کی یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے تا کہ ہم آج اپنی خوش پختی پر نازا ہو سکیں اس زمانوں میں نہ صرف قاہر حکمران عوام پر ظلم ڈھاتے تھے بلکہ فوج جنگیں لڑنے کے علاوہ معصوم شہریوں کا قتل عام بھی کرتی تھی سرح تصور کیجئے کہ اس زمانے میں فوج جنگیں بھی لڑتی تھی بابا بگلوس جب دن چڑھے سو کر اٹھا تو اس نے حسب معمول باورچی خانے کا رخ کیا اور وہیں بیٹھ کر پتلی پتنگ چائے کے گھونٹوں سے باسی روٹی کے چند والے پیٹ میں اتار لئے پھر وہ حسب معمول اپنی کوٹری میں واپس آیا اور حسب معمول ایک کونے میں بیٹھ کر حسب معمول چھت کو گھور رہا کتنے ہزار دنوں سے وہ اس چھت کو گھور رہا تھا اسے یاد نہ تھا کسی کو بھی یاد نہ تھا یاد داشت کی نبز کب چھوٹی کسے یاد تھا وہ تو ہمیشہ سے یہاں تھا جیسے ان اونچی اونچی دیواروں اور کوٹھڑیوں کے ہمرا میماروں نے بابے بگلوس کو بھی تعمیر کر دیا ہو جتنا عرصہ سہن میں دھوپ پھیلتی رہتی وہ اپنے کونے میں جبڑے مقفل کیے مو اٹھائے بیٹھا رہتا کبھی کبھار اپنی سفید داڑھی کھجلا کر مزہ لیتا اور پھر چھت کو گھورنے لگتا جب دھوپ سہن کی دیواروں کو سست روی سے نابتی اوپر اٹھ جاتی تو وہ باہر نکل آتا اور ایک بوسیدہ ٹارٹ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتا اور اب نیلی چھت پر آنکھیں جمع دیتا اس کے آس پاس اہلکار لا تعلقی سے گزرتے رہتے اپنے اپنے کامے میں مصروف زخمی جسموں کو گھسیٹتے کوٹڑیوں میں پھینکتے ہوئے چھتروں کی مرمت کرتے ہوئے برف کے بلاک سر پر اٹھائے جنہیں ننگے بدنوں کی گرمی سے پگھلنا ہوتا تھا وہ لا تعلقی سے گزرتے رہتے جیسے باغ میں بینچ پر اونٹے کسی بوڑھے قریب سے نوجوان جوڑے لا پرواہ ہو کر گزر جاتے ہیں ایک شام حسب معمول بابا بگلوس اپنی کوٹری میں سے اٹھ کر سہن میں آیا تو وہاں اس کی بیٹھک والا ٹارٹ موجود نہ تھا اور بکہ ماشکی اپنے ننگے پاؤں پر نیم دائرے میں گھومتا ہوا بڑی مستعدی سے سہن میں چھڑکاؤ کر رہا تھا کسے بادشاہ نے آنا ہے باب بگلوس کے لیے بندی خانے میں باہر سے آنے والے تمام افسر بادشاہ تھے بکہ ماشکی نے اپنے کام میں مسروف رہتے ہوئے صرف ہوں کیا بابا مانگی اٹھا کر لائے اور اسے سہن کے درمیان میں نسب کر دیا دور سے یوں لگتا جیسے یہ سٹینڈ کسی مصور کے لیے وہاں رکھا گیا ہے اور وہ ابھی آئے گا اور اس پر کینوس رکھ کر بندی خانے کی تصویر شروع کر دے گا مگر اس سٹینڈ پر تصویروں کی بجائے زندہ موڈل رکھے جاتے تھے اسی دوران چند بھاری بوٹوں والے بندی خانے والے بڑی سرکار کے ہمراہ آئے اور بڑی سرکار بھی ان کے سامنے جھک کر چل رہی تھی اور وہ صوفہ پر برا جمان ہو گئے ان کے ہمراہ تازہ استری شدہ سفید کوٹ میں ملبوس ایک ڈاکٹر بھی تھا جس کے گلے میں سٹیتھوسکوپ جھول رہا تھا موت کی سزا پانے والے مجرم کو دعائے مغفرت دینے کے لئے دیر سے آنے والے تیس تیس چلتے کسی پادری کے گلے میں لٹکتی سلیب کی طرح وہ سب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بار بار قہقہ لگا رہے تھے بھاری بوٹ گلہ پھار پھار کر اور بڑی سرکار قدر محتاط ہو کر میرا خیال ہے اب شروع کریں ایک بھاری بوٹ نے سرکار سے تحکمانہ لہجے میں کہا سر اگر پہلے ایک چائے کا ہو جائے تو چار بجنے کو ہیں جواب کا انتظار اگر ادموے مجرموں کے جسموں کو گیلے سے ان پر گھسیٹا جائے تو زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا آئندہ روز چھرکا ہونا چاہیے اہل کار نے سوچا چائے کے ساتھ دیگر لوازمات بھی تھے ہم کے کمدہ ہے بھاری بوٹ اپنی مونچ پر سے ذرے صاف کرتے ہوئے بولا سر مال روڈ سے بنگ آیا ہے میرا اپنا بندہ لے کر آیا ہے میرا خیال ہے اب بڑی سرکار نے کوٹریوں کی جانب ایک نظر مخصوص ڈالی اور جیسے اس کی نظر کی ہدھ کڑی میں بندہ ہوا ایک قیدی کا جسم وہاں سے برامد ہو گیا اس کے پیچھے پیچھے دو سپاہی چل رہے تھے ڈاکٹر نے فورا اٹھ کر قیدی کو آدھے راستے میں ہی جا لیا جیسے اس کا استقبال کرنا چاہتا ہو اس نے سرسری طور پر سینے کو ٹھونگ بجا کر پیچھے مڑ کر دیکھا کتنے بڑی سرکار نے ایک کیا ماندہ چاہے کہیں تھنڈی نہ ہو جائے بڑی سرکار نے اب کی مرتبہ کوٹھنیوں کی جانب ایک اور نظر مخصوص ڈالی اور وہاں سے تیل میں چپڑا ایک لشکتا ہوا کریح المنظر آدمی لنگوٹ کو گرا دیتا ہوا باہر نکلا اس کے ہاتھوں میں ایک کوڑا تھا قیدی کے تمام کپڑے اتار کر اسے ٹکٹکی سے بان دیا گیا لنگوٹ نے بڑی سرکار کے جانب دیکھا اور ان کے سرحلانے پر ٹکٹکی سے مو موڑ کر دیوار کی طرف ڈگ بھرنے لگا دیوار کے قریب بابا بگلوس بیٹھا تھا دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف نہیں بلکہ اس نئے تماشے کو پچھلے پانچ چھ برسوں سے اس بندی خانے میں مجروموں کی آمد معمول کے مطابق رہتی تھی مگر اس کے بعد پچھلے چند ماہ میں اس ٹریفک میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا پھر یک تم گرمیوں کے سبک سپاہی انعیت نے بابے چند ہفتے بڑے امن سکون میں گزرے اہل کار سورہ دن اونگتے رہتے اور بندی خانے کی بڑی سرکار کا چھتر دھوپ میں پڑا اکڑتا رہتا مگر پھر یک دم ٹریفک جاری ہو گئی جاری کیا ہوگی باقید ٹریفک جیم ہو گیا ایک کوٹری میں درجن بگلوس کے قریب پہنچ کر کوڑے کو ایک جھٹکا دے پٹاخہ سچلایا پھر ٹکٹی کی پر بندے جسم کی ننگی پیٹ پر نظر جم یا علی کا نعرہ بلند کیا اور ایک بھیان قسم کے رقص کے نپے طلع قدم اٹھاتا اپنے جسم کو لہراتا ہوا بھاگا ننگی پیٹ کے قریب جا کر کوڑا ہوا میں لہرائیا مگر یک دم سر جھکا کر کھڑا ہو گیا اس نے ماظرہ طلب آنکھوں سے بڑی سرکار کو دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا واپس باب بگلوس کے قریب آکھ یا علی کا نعرہ لگایا اور پھر انہی مخصوص قدموں سے زگزگ کے انداز میں بھاگا مگر اس مرتبہ پھر وہ ننگی پیٹ کی قربت میں پہنچ کر کوڑا ہوا میں لہرانے کے بعد یک دم کھڑا ہو گیا بڑی سرکار نے بہت شرمندہ ہو کر بھاری بوٹوں کی جانب دیکھا اور پھر گرج کہ سرکار پرکٹس نہیں رہی لنگوٹی علیہ رستے ہوئے بولا مولا کے کرم سے اب غلطی نہیں ہوگی مائی باب وہ بڑا پشیمان چہرہ لیے باب بگلوس کے پاس واپس آیا دورنے سے پہلے اس کے چہرے کا رنگ مزید کالا ہو گیا اور اس نے یک دم مڑ کر باب بگلوس کی کمر میں تھڈہ رسید کیا میں بھی کہوں کوڑا اٹھانے سے پہلے آخری قدم ٹھیک یا نہیں پڑتا یہ مو کا یار جو یہاں بیٹھا ہوا ہے سرکار میری دور پورے بیس قدموں کی ہوتی ہے اور یہ خبیص اسی بیس رہ قدم پر بیٹھا ہوا ہے اٹھو ہے بابا چھپکے سے کھاڑ دے گا ننگی پیٹھ کا ماس ادھر دے گا بابا بگلوس اپنی کوٹری میں آ گیا اور باہر بڑی سرکار اور بھاری بوٹ چائے پیتے رہے کیک کھاتے رہے اور پیٹھ کا ماس ادھرتے ادھرتے باری قیمے میں بدلتا رہا بابا بگلوس اس سے پیشتر عذیت کی گزانہ درجن و افراد کو کوڑے لگتے ڈاکٹر اب باقاعدہ معاینہ کرنے کی بجائے قیدی پر ایک نظر ڈال کر پندرہ کے لیے صحت مند ہے کا سرٹیفیکٹ دے دیتا اور ناظرین کی تعداد بھی کم ہوتی گئی بابے کو اس نئے تماشے پر صرف ایک ہی اعتراض تھا وہ شام ڈھلے اپنی کوٹری میں سے نکل کر سہن میں نہیں بیٹھ سکتا تھا کیونکہ لنگوٹی کا سٹارٹ بیس قدم کا تھا اور وہی بیس ما قدم بابے کی نشست گاہ بابا بگلوس ہمیشہ سے یہی تھا وہ یہاں قیدی تھا بھی اور نہیں بھی وہ شادی کا ایک ایسا ہار تھا جسے پہننے والا دولہ اب بوڑھا ہو چکا تھا یہ ہار تہخانے کے کسی کونی خدرے میں پڑا ہے اور اسے پھینکا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کے لئے کوئی جواز نہ تھا ٹھیک ہے پڑا رہے کیا فرق پڑتا ہے مگر وہ شادی کب ہوئی تھی کسی کو یاد نہ تھا بابا بگلوس اس بندی خانے میں کیوں آیا کب آیا اور اب یہاں کیوں ہے ان سوالوں کا جواب بڑی سرکار یا اہل کاروں کے پاس نہ تھا اور اس کی وجہ نہایت سادہ تھی کہ جس زمانے میں ان سب سوالوں کے جواب موجود تھے اس زمانے میں اس بندی خانے میں موجود بڑی سرکار اور اہل کار وہ لوگ تھے جو اب تک یا تو فوت ہو چکے تھے یا ریٹائر ہو چکے تھے یا پھر ملک کے دوسرے بندی خانوں میں اہم خدمات انجام دے رہے تھے جو بھی نئی سرکار یہاں آتی تو پہلے روز معاینے پر نکلتے ہی سب سے پہلا سوال جو اہل کار ہوتا کہ سر اس کی رہائی کا حکم کبھی نہیں آیا اور کیوں نہیں آیا اس کا جواب بہت آسان تھا بڑی سرکار کے دفتر سے ملہقہ ایک ریکارڈ روم تھا جہاں اس بندی خانے میں آنے والے تمام جرائم پیشہ افراد کا باقاعدہ ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا تھا اصولاً بابے بگلوس کے جرائم کی فائل بھی یہی ہونی چاہیے تھی مگر تھی نہیں ہر نئی بڑی سرکار نے بابے کے راشہ زیادہ جسم کو دیکھ کر حکم دیا کہ بابے کی فائل دھون کر لاؤ کہ آخر یہ وہ فائل کبھی دستیاب نہ ہوئی اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی اب چونکہ ہر محذب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے اور قانون کے مطابق کسی شخص کو تب تک رہا نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی فائل پر رہائی کے احکامات سادر نہ کیے جائیں اس لئے باب بگلوس کو قانون طور پر اور اگر ہم قانون کی پاسداری نہ کرے تو ہم میں اور درندوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے اسی لئے رہا نہیں کیا جا سکتا تھا چنانچہ وہ ہمیشہ سے یہاں تھا اس کی نقل و حرکت پر یعنی بندی خانے کے حدود میں کوئی پابندی نہ تھی وہ جہاں جی چاہے آ جا سکتا تھا ہر کسی سے گفتگو کر سکتا تھا تمام اہل بندی خانہ اس کے ساتھ ایک اہل خانہ کا سلوک کرتے تھے مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ کبھی بھی اس بندی خانے سے باہر نہیں نکلا تھا کبھی سال چھ ماہ بعد بابا بگلوس دراصل یہ اس کا اصلی نام تو نہ تھا جو فائل گم ہو جانے کے وجہ سے بابے کے علاوہ اور کسی کو بھی معلوم نہ تھا پہلے پہل اسے صرف بابا کہا جاتا تھا پھر ایک روز کسی حلکار نے اس کی سفید سارو چٹی سفید داری کو کونے میں دکھا دیکھ کر کہا بابا دور سے بگلہ دکھائی دیتا ہے چنانچہ اسے بابا بگلہ کہا جانے لگا جو بگڑتے بگڑتے بابا بگلوس ہو گیا ہاں تو کبھی سال چھ ماہ بعد بابا بگلوس چھپ ہو جاتا بلکل خاموش کھانے کے لئے جو روٹی ملتی اسے سہن میں بیٹھ کر چڑیوں اور کبوں کو کھلا دیتا اور خود بلکل بھوکا رہتا رات کے وقت اپنی کوٹڑی میں مسلسل ٹہلتا رہتا صبح صویر اہلکار دیکھتے کہ اس کی سفید داری آنسوں سے نچڑ رہی ہے اور وہ جان جاتے کہ یہی وہ دن ہے دیے جاتے اور وہ بابے کو اس تاریخی عمارت سے باہر شہر میں لے جاتے بابا بھرے پورے شہر کے شور میں بن گھڑیال کی طرح خاموش سر جھکائے ماتمی حالت میں گھومتا رہتا اور کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھتا کہ اس کے آس پاس شار چفیرے کیا ہو رہا ہے پورے ایک کی بڑی سرکار کی بھی شدید خواہش تھی کہ بابے بگلوس کو کسی طرح رہا کر دیا جائے مگر گمشدہ فائل ہمیشہ آڑے آ جاتی کل کلہ وہ فائل کہیں سے نمودار ہو جائے اور حکومت وقت پوچھ لے کہ فلاں بابا کہاں گیا تو پھر کیا ہوگا چنانچہ ایک خاموش سازش کے تحت یہ تیپ آ چکا تھا کہ بابے کی حفاظت بلکل نہ کی جائے اور اسے فرار ہونے کے تمام تر مواقع محسر کیے جائیں مگر بابے نے انہیں ہمیشہ مایوس ہی کیا اور اس مسئلے پر توجہ نہ دی کچھ برس پہلے بابے بگلوس کی سالانہ یا ششمہ ہی مجھے باہر لے چلو والی شہر کی سیر کے دوران سپاہی انہائت نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا بابا آخر تم باگ کیوں نہیں جاتے بابے نے جھکا ہوا سر جھکا ہی رہنے دیا اور چلتا رہا دوسرے سپاہی سابر نے انہائت کی ہاں جو ہم تو تمہیں ایک بزرگ کی طرح چاہتے مگر بابا یہ تمہاری عمر ہے بندی خانے میں پڑا سر نے کی بابے نے سر اٹھایا اور مسکرانے لگا بابے جاؤ ہاں ہاں دونوں نے اس کی حمد بڑھائی اچھا بابا مو کھول کر بولا لیکن باگتے کیسے ہیں میں دڑکی لگوائی تھی بس جیسے وہ باگتا تھا ہمارے چھتروں سے بچنے کے لئے ویسے بابے نے اپنے ذہن میں اس ننگے دہشت زدہ کام بدن کی تصویر زندہ کی اور پھر سر کچھ را کے بولا او میں بوڑھا ہوں مجھے میں تو سکت نہیں اس اسی طرح باغو ہم ادھر کی بجائے ادھر مو مور لیتے تم بشک ایستہ ایستہ چلتے تو نام سے سامنے والی گلی میں غیب ہو جاؤ ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے اور یہی سے واپس چلے جائیں گے بابی نے داڑی مٹھی میں دبا کر جھٹکا سا دیا جیسے فیصلہ کر لیا ہو دو تین قدم چلا مگر پھر کھڑا ہو گیا اب کیا ہوا سابر نے پوچھا میں اگر بھاگی چاہوں تو پھر کیا ہوگا یعنی مجھے کیا ہوگا اور تم ازاد ہو جاؤگے بابا ازاد اچھا بابی نے پھر موں کھول دیا ازاد ہو کر انسان کیا ہو جاتا ہے سپاہی سابر نے انعیت کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا کہ بھئی سوال کا جواب تو تم دو اس پر انعیت مو پر ہاتھ رکھے بغیر زور سے خانسا اور بابی کے قریب چلا گیا اوہو نہ کیا ہے ازاد اوہ بس ازاد ہو جاتا ہے سابر کو انعیت سے اتنی کند ذہنی کی امید نہ تھی چنانچہ اسے کندے سے پکڑ کر ایت طرف کیا اور بابی سے کہنے لگا ازادی کا بڑا سواد ہے بابا بندہ مرغ چھولے کھا سکتا ہے کون ایس دیکھ سکتا ہے اور پھر ازاد انسان جان جی چاہے جائے بابی نے کہا اور اگر نہ جانا چاہے تو اوہ تو نہ جائے ایسا تو میں بندی خانے میں بھی کر سکتا ہوں اوہ صرف یہی نہیں بابا بگلوس اس کے علاوہ بھی ازادی کے بڑے مزے ہیں جسے چائے ملے تمہارے رشتے دار بھی تو ہوں گے بابی نے پھر سر جھکا لیا بہر بابا اور تم خدا کے لئے باغ جاؤ ان دونوں نے لاچار ہو کر منت کی بابی نے کندھے سکیڑے اور پھر اسی رفتار سے آہستہ آہستہ چلنے لگایا انعیت اور سابر نہایت سنجیدہ چہرے بنا کر دوسری جانب دیکھ لگے تقریبا دس منت کے وقفے کے بعد جب انہوں نے مر کر دیکھا تو بابا بگلوس وہاں موجود نہ تھا دونوں نے اتمنان کا ایک بہت ہی گہرا سانس لیا اور ہنس نہیں لگے پھر انعیت بولا ویسے یار سابر بابے کہ بغیر بندی خانہ لگے گا سونا سونا اب چلیں واپس جا کر رپورٹ لکھوا دیں کہ بابا بگلوس بلاخر فرار ہوئی گیا ویسے بڑی سرکار اس خبر سے خوش ہی ہو گئی اور نہیں آئے ابھی واپس نہیں جاتے کمپتے پھرتے ہیں ایک دو کئنٹے کے بعد جائیں گے تاکہ رپورٹ میں کاروائی کے طور پر درج ہو جائے کہ ہم اسے تلاش بھی کرتے رہے ہیں اس شام جب انعید اور سابر اس تاریخی عمارت کی سیڑھی تیہ کر رہے تھے تو انہیں اپنے پیچھے ہف ہف کسی آواز آئی جیسے ایک تھکے ہوئے بوڑھے بلڈاگ کے کھلے ہوئے موں سے برامد ہوتی ہے بابا بگلوس سر جھکائے لڑکھڑاتی ٹانگوں کو بمشکل سنبھالتا ان کے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا اس کی داری آنسووں سے تر تھی فرار کے اس عظیم منصوبے کی ناکامی کے بعد بڑی سرکار اور اہلکاروں نے بابے بگلوس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور وہ روٹین کتابے اپنی کوٹری میں چھت کو اور شام کو سہن کے کونے میں بیٹھ کر آسمان کو گھونے میں دن گزار نے لگا تانک اس سے سہن کا وہ کونہ چھن نہ گیا کیونکہ وہاں بیسوہ قدم تھا اور انیس قدموں کے آغاز سے کوڑا شرلاتے بھرتا ہوا اس طور نہیں لہرائے جا سکتا تھا کہ ننگی پیٹ کا گوشت باریک ذروں والے لو تھڑوں میں بدل جائے اپنی پسندیدہ نشست سے محروم ہونے کے چند ہفتوں بعد بابا بگلوس ایک مرتبہ پھر چھپ ہو گیا کھانے کے لئے جو روٹی ملی وہ چڑیوں اور کبوں کو کھلا دی رات کے وقت کوٹری میں ٹہلتا رہا اور سب صویرے انعیت کے گال سے آنسوں سے بھیگی ہوئی داری چھوئی مجھے بار لے چلو اس روز شہر میں شور تھا شور تو پہلے بھی ہوتا تھا مگر آج زیادہ تھا اور زیادہ شور تبی ہوتا ہے جب لوگ بھی زیادہ ہوں وہ سب شہر کی ایک بڑی سڑک پر واقعہ جیل خانے کی جانب روان تھے بابا بگلوس حسب عادت سر نیوار چلا جا رہا تھا کئی لوگ اس کے بوڑے جسم کو دھکیلتے ہوئے آگے نکل رہے تھے انہیں بے قراری نے دسا ہوا تھا دو بجے کا وقت نشر ہوا تھا اور صرف تین گھنٹے باقی تھے انعیت اور سابر بھی بابے کے ہمراہ میں کان کی کھلونوں کی طرح چلتے رہے وہ اس کی سالانہ یا ششماہی سیر کے لطف میں کم سے کم حائل ہونا چاہتے تھے حجوم زیادہ ہوتا چلا گیا بلاخر بابے کو رکنا پڑا کہ اس کے آگے جسموں کی دیوار تھی اس نے پہلی مرتبہ سر اٹھا کر انعیت سے پوچھا انایت آج عید ہے اوہ نہیں بابا عید ہوتی تو صبح حلوہ نہ ملتا بندی خانے میں وہ تینوں حجوم کی درادوں میں سے پھنس پھنس کر نکلتے ہوئے آگے بڑھتے گئے آئیس کریم والوں کو صدا دینے کی حاجت نہ تھی کہ ان کے ہاتھ ریڑیوں کے سرد خانوں میں ڈوبتے نکلتے تھک رہے تھے مشروبات کی بوتلوں کی کریٹ ڈیلیوری ٹرک سے اترتے اترتے فروخت ہو جاتے پانچ سگرٹوں کے آرزی کھو کے فٹ پات پر سجتے سجتے خالی ہو رہے تھے حلیم کی دیکھیں حجوم بھوکے باراتیوں کی طرح چٹ کر رہا تھا کئی خاندان حجوم سے ہٹ کر درخت تلے پکننگ منا رہے تھے کہ وہ اقل مند تھے اور دوپہر کا کھانا ساتھ دے کر آئے تھے آس پاس کی تمام دکانے بند تھی کہ دکاندار بھی آج موج میلے کے موڈ میں تھے بھلا روز روز ایسا تماشا دیکھنے کو کہاں ملتا ہے سڑک پر میکان کی ٹریفک کی ممانعت کر دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکیں میدان تو خیر پہلے سے ہی انسانوں کے سروں سے بھرا ہوا تھا لیکن ایڑی کی عمارتوں پر نظر لالنے سے شک ہوتا تھا کہ وہ اینٹوں کی بجائے جسموں سے بنی ہوئی ہے لاکھوں کا مجمع تھا کہ بقیہ شہر اس وقت ویران پڑا تھا شیر خوار بچوں کی حوصلہ منمائے انہیں چادروں میں چھپا کر دودھ پلا رہی تھی مگر ایڑیوں پر کھڑے ہونے سے اور حجوم کے سروں کے اوپر دیکھنے کی جستجو میں یہ منظر صاف نظر آتا ہے وہاں سے پچھلے دو دنوں میں تامیہ شدہ چبوت رہے اور ان پر نصب شدہ لکڑی کے چوکٹے صاف نظر آ رہے تھے اور چوکٹوں سے پھندے لٹک رہے تھے جیسا کہ محذب ملکوں میں دستور ہوتا ہے پابندی وقت کو ملہوز رکھا گیا اور پورے دو بجے جیل کے اندر سے ایک جیپ نمودار ہوئی قاتلوں کے ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے ان کی آنکھوں پر سیاہ پٹیاں تھی انہیں چبوتروں پر کھڑا کر دیا گیا مگر اس احتمام کے ساتھ کہ وہ اپنے اپنے پھندوں کے سامنے کھڑے ہوں قاتلوں کے چہروں پر نقاب ڈالے گئے ان کے کندھے پکڑ کر انہیں پھندوں کے این نیچے لے جایا گیا اور پھر انتہائی احترام سے یہ پھندے باری باری ان کی گردنوں کے گرد کس دیے گئے حجوم پر سناٹے کی چادر بچھی ہوئی تھی یک دم وہ قاتل جو چند روز قبل انسان کہلاتے تھے ان کے پاؤں تلے سے لکڑی کے تختوں کی زمین کھسک گئی اور وہ ہوا میں جھولنے لگے سناٹے کی چادر اس لمحے تار تار ہوئی اور حجوم کے ایک حصے نے پاکیزہ جذبات سے منور ہو کر نعرہ تہذیب بلند کیا اور لوگ گڑے پھاڑ پھاڑ کر زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگا کر سواب میں شریک ہونے لگے وہ خوشی سے پاگل ہو رہے تھے بیشتر کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ پاکیزہ منظر دیکھ لیا قاتلوں کے جسم پھڑکتے تھے اور پھر بھیلے سانس منقطع ہونے پر گردن کے من کے ٹوٹنے سے عذیت کی جو لہرے فضاء میں پھیل رہی تھی وہ حجوم کے لیے حیات جاویدانی کی ہوائیں تھی انہیں سونگ رہے تھے اپنے بدن کے پوروں میں جذب کر رہے تھے وہ انصاف کا تماشا دیکھ نے نظام کے آغاز کے چشم دید گواہ بننے آئے تھے کہ اس عبرت انگیز منظر کے بعد ملک میں قاتلوں ڈاکووں بردہ فروشوں کی نسل ختم ہو جانی تھی یہ وہ نمت تھا جو ان کیچووں پر ڈال دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے تحلیل ہو جائیں گے آج کے بعد جرم ایک کیسا لفظ ہوگا جو صرف کتابوں میں ملے گا اور پھر کون نہیں جانتا کہ ایسا ہی ہوا لوگ اسی لیے تو آئے تھے آخری قاتل کو دیکھنے کے لیے وہ عبرت حاصل کرنے کے ساتھ کہکہوں کے درمیان نارے بھی لگا رہے تھے اور قاتلوں کے ملک کی تاریخ میں آخری قاتلوں کے جسم پھڑک رہے تھے سیاہ آنکھ میں تصویر مستنصر حسین تاریخ اس کے ساتھ ہی قیسط نمبر تین اپنے اختتام تک پہنچی افسانہ بابا بگلوس ابھی جاری ہے بکیا کے لیے قیسط نمبر چار لگا لیجئے اگر آپ بولتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہی تو پیو باکس نمبر ایک چھے پانچ دو اسلام آباد یہ ٹیلیفون نمبر دو نو سفر دو چھے ایک پر سائمہ سے بات کریں شکریہ